اسلام علیکم ناظرین قتل کو لے کر اپنے ارادے میں بہت پختگی لا چکی ہے اور وہ کاتوں کو انجام تک پہنچانے تک چین سے بیٹھنے والی نہیں ادھر گاؤں والوں کی جہالت سے ایک اور عورت زچگی کے دوران بچی کو جنم دے کر ہلاک ہو جاتی ہے کہ سراکلاں کے لوگ گاؤں میں ڈاکٹر جیسی نعمت میسر ہونے کے باوجود بھی اپنی جہالت کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے مینو یہ سب دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتی ہے اور غمی کے عالم میں دس پنسر پہنچ جائے گی جہاں ڈاکٹر نوفل موجود تھا ڈاکٹر نوفل بھی مینو سے تلخی کے بعد بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے ناحق مینو کو زلیل کیا موقع غنی منت جان کر ڈاکٹر نوفل مینو سے تلخ جملوں کی معافی مان لیتا ہے ڈاکٹر نوفل کو لگتا ہے قدرت نے اسے اس گاؤں میں بلاغ جا نہیں بھیجا ڈاکٹر مینو سے محبت کرنے لگا تھا اس کی نظر میں مینو ایک مختلف لڑکی تھی جو ہر کسی کی مدد کرتی اور انتہائی محنت اور لگن سے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی حالانکہ گاؤں کا ماحول اس کے سگے بھائی اور گاؤں کا صرف پھرا چودری مک نادر نہیں چاہتے کہ مینو شہر میں جا کر تعلیم حاصل کرے جس کیلئے وہ مینو کے راستہ میں کانٹے بھی بوتے رہتی تھے صرف مینو کا باپ ہی وہ واحد شخص تھا جو مینو کی تعلیم کو لے کر کسی کی بات نہیں سنتا تھا اور مینو کی حوصلہ افضائی کرتا تھا حالانکہ مینو کے بھائی مینو کے خلاف اپنے باپ کے بھی کان بھرتے رہتی تھے ادھر مینو کا بھائی میراج واپس آ چکا تھا جسے کالا ارکان تھا اور مرز اس کی آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا وہ گاؤں والوں کو بتائے گا کہ دشمن نے اسے بہت تکلیفیں دے اور اسے کالے ارکان کے ٹکے لگا کر اور بے ہوش کر کے پھینک دیا ادھر مینو بہت اداس ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے محبت تو کرتی ہے لیکن ڈاکٹر اسے عزت نہیں دیتا تھا اس لئے وہ ڈاکٹر نوفل سے دور اور غصہ میں رہتی تھی جب ڈاکٹر نوفل نے اپنے روائے پر مینو سے معافی مان کر اسے عزت دی تو اسے بہت خوشی ہوئی مینو کے دل میں بھی ڈاکٹر نوفل سے سے محبت چھپے ہوئے تھے مینو ڈاکٹر نوفل کو اپنی بیماری کے بہانے بلائے گی جسے دیکھ کر مینو خوش ہو جاتی ہے نوفل سمجھ جاتا ہے مینو نے بیکار کا بہانہ بنایا ہے ناظرین آنے والی قستوں میں میراج کا کردار بہت اہم ہونے جا رہا ہے ادھر مینو کے بھائی اسے ڈاکٹر نوفل سے دور کرنے کی کوشش کریں گے کیا میلکو اور مینو کے بھائی اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں گے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ کو خوش آمدید اور ہمارے چینل کوگی سبسکراب کر لیجئے شکریہ